بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دھنک چینل کی طرح سے خوشحان دید ناظرین دودھ جو ہے وہ سب ہی پسند کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دودھ پی نہیں سکتے لیکن دودھ کی بنیوی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں تو اگر دودھ کی بنیوی چیزوں کا ذکر آئے تو اس میں جو کھیر ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے تو کھیر جو ہے وہ بہت مزے کی لگتی ہے خاص طور پر سردی کے مصدر میں تھنڈی تھنڈی کھیر تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی بہت سادہ اور آسان سا طریقہ ہے اس کا اور بہت مزے کی بنتی ہے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو آئیے پھر ہم آج کی یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین کھیر بنانے کے لیے ہم نے یہ لیا ہے ون اینڈ ہاف لیٹر دودھ یہ ایک پیالی چاور میں نے لیا ہے ان کو میں نے آدھا گھنٹا پہلے پہلے پہ گھو لیا تھا بھکونے کے بعد اپ نکال لیں یہ فائیو ڈیبل سپون چینلی اور دو چھوٹی لائچی اور یہ تھوڑے سے بادام اور تھوڑی سی کشمش جس پرتن میں ہم نے کھیر بنانی اس میں دور ڈال دیا اور اس کو گرم ہونے دیتے ہیں جب دودھ گرم ہو جائے گا تو اس میں چاور ڈالیں گے جی یہ دیکھیں جو دودھ ہے وہ گرم ہو کے اوپر ہلک ہلکی سی بھلائیا آگئی ہے اس میں ہم نے چھوٹی لائچی شامل کر دی اور اس کے ساتھ ہم نے چاور ڈال دیا ابھی تھوڑی دیر ہم جو آنچ ہے وہ تیز رکھیں گے اس کے بعد بلکل لو فلیم پہ اس کو رکھتے ہیں کہ تاکہ ہلکی آنچ پہ یہ زیادہ اچھے سے پکتے ہیں اور گاہے بگاہے اس میں چمچ چلاتے رہیں گے ہم یہ دیکھیں جو کھیر ہے وہ بھی پکت رہی ہے اور جو چاول اس میں ہم نے ڈالے تھے وہ گل گئیں بس اس کو جتنی ہلکی آنچ پہ ہم پکائیں گے اتنی مزے کی بنتی ہوتی ہے یہ ابھی تھوڑا سا دودھ اور کچھ کھوڑا پھر اس میں ہم چینی شامل کریں گے یہ رکھیں یہ جو دودھ ہے وہ کافیت تک گڑا ہوگا ہے اس میں اب ہم اس میں یہ چینی شامل کر دیتے ہیں آپ اپنے تیسٹ کے انطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی اس میں بس اب دس منٹ تک تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بلکل پکنے کے قریب قریب ہو گئی ہے کھیر تو اب اس میں ہم یہ کشمش اور بادام یہ ہم نے کاٹ کے رکھے تھے یہ شامل کر دیا بس اب دو منٹ کے بعد میں نے چولا بند کر دینا اور اس کو نکال کے یہ دیکھیں ناظرین ہماری جو کھیر ہے وہ بلکل تیار ہے اور ڈھنڈی بھی ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ رسپی پسند آئی ہوگی وہ سادہ سو اور آسان سا طریقہ تھا تو اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی